لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ دوسرا ہے کلاس کے دوران اور تیسرا ہے کلاس کے بعد تو پچھلے ہفتے ہم نے کلاس سے پہلے جو چھے سٹیپس ہیں ان کو کور کیا تھا تو ان میں جو چھے سٹیپس تھیں ان میں پہلا سے اب تو یہ تھا کہ آپ کا اوورال گول کیا ہے تیچنگ کا ایک اوورال گول ہوتا ہے وہ جب تک آپ خود دیفائن نہیں کریں گے جب تک خود آپ کے ذہن میں وہ کلیر نہیں ہوگا تب تک آپ ہمیشہ مختلف چیزوں میں فسے رہیں گے میں نے اگزامپل دی تھی کہ کیا ہجاب کرانا اور صلاح پڑھانا یہ بقصد ہے یا دین کا صحیح فہم پہنچانا اس کو بہترین طریقے سے ان کو سمجھانا وہ ہم نے یعنی ہم آمال کے ہم مکلف نہیں بنائے گئے ہیں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں کے آمال کیسے تھے تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے پہنچا دیا صحیح طریقے پہ پہنچا ہے کہ نہیں تو میں نے اس میں ارز کیا تھا کہ جب ہم یہ دو چیزیں ہیں یہ دو ڈیفرنٹ سٹریم ہیں یہ دو ڈیفرنٹ رستیں ہیں اگر آپ نے ان کو عمل پہ ابھارنا ہے اور ان کو عمل کروانا ہے تو پھر آپ حدیثیں بھی وہی بنائیں گے یا قرآن کی جو کتابیں بھی ہیں وہی پڑھائیں گے ہر چیز آپ کو دھرائیں گے دھمکائیں گے ترگیب و ترہیب کے حوالے سے ان کو گفتگو کریں گے آپ وہی کریں گے اگر آپ کا مقصد ان کو صحیح دین کا فہم پہنچانا ہے اور جسے ابلاغ اللہ البلاغ کی بات ہے تو پھر وہی طریقہ پر اختیار کریں گے یہ دو مختلف طریقے ہیں اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا جو پوائنٹ ہے کلاس سے پہلے وہ ہے سپیسیفک جو ابجیکٹیو ہو اس دن کا اس دن کا کیا ابجیکٹیو ہے اسلام آپ نے پڑھایا اسلام ہوتا کیا ہے اسلام کہتے کس چیز کو ہیں صلاح اصل میں کیا چیز ہے زکاة اصل میں کیا چیز ہے تو وہ سپیسیفک بھی کلیرٹی ہونی چاہیے اور یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اس کو ڈیفائن کرے اس کو سمرائز کرے جب تک ٹیچر نے خود سمرائز نہیں کیا ہے تب تو وہ کلاس کو نہیں دیتا وہ رٹہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے کتاب اٹھائی کورٹو کورٹ پڑھائی وہ رٹہ لگانا ہے وہ ٹیچک نہیں ہے وہ سٹوڈنٹ خود بھی کر سکتا تیسری بات ہے کہ سٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کو اسیس کرنا یعنی اتنا انٹریکٹ کرنا اس کے ساتھ انگیج کرنا تاکہ وہ کوئیشن بھی پوچھے آپ ان کے کوئیشن کے سوالات ہوں جوابات ہوں ان کو آپ دیکھیں اور سیکنز جو چوتھی چیز ہے لیسن کی کہ بھئی کیا ہوگا کس طرح سے میں اس کو فلو رکھوں گا کیا چیز پہلے آئے گی کیا چیز بیچ میں آئے گی کیا چیز بعد میں آئے گی انہیں ان تمام چیزوں کا خیال میں نے اپنے اپنے ذہن میں پہلے ہی اس کلاس کو لے لیا ہے اپنے ذہن میں کہ یہ یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں سوال کس قسم کا ہوگا اس پہ کیا مشکلات پیدا ہوں گی مجھے کس جگہ مشکلات پیدا ہوں گی اس کو سمجھنے میں وہی مشکلات ہم سب انسان سے ایک ہی فطرت رکھتے ہیں جو مشکلات مجھے سمجھنے میں آئیں گی وہی مشکلات ان سوڈنس کو بھی آئیں گے تو آپ نے اگر خود اپنی مشکلات حل کر لی ہوں گی آپ سوڈنس کی مشکل بھی حل کر پائیں گے اگر آپ خود اس میں فسے ہوں گے خود آپ کی مشکل حل نہیں ہوگی تو آپ سکپ کریں گے یا کوئی بہانہ بنائیں گے تو یہ تو ہوا چو چوہ تھا تو ففت تھا کہ ایک ریالیسٹک ٹائم ورک رکھیں ایسا نہ ہو کہ ان کو آپ روز دو گھنٹے پڑھنا ہے روز رٹا کرنا ہے آپ کا کوئی انڈ ہو سٹارٹ ہو میڈل ہو انڈ ہو اس کا پورا پتہ ہو ان کو کی کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے تاکہ اس پر وہ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے وہ کام کر سکیں چھٹا اور آخری بار جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ لیسن کے کلوجر کو کیسے آپ کریں انڈ کیسے کریں گے سمری سمری بہت امپورٹن چیز مین پوائنٹ اور ایسنس جو ہے ٹاپک کا کیونکہ دیکھ رہا وہ کریم جو ہے وہ آپ کو دینی ہے بندے آپ نے اس بچے کو اس ٹوڈنٹ کو وہ جو کرکس ہے اس چیز کبھی ہم بات کر رہے تھے قرآن کے حوالے سے آپ کو دینا ہے کہ بھی قرآن اصل چیز ہے اس کے بعد جو سنت کا طریقہ ہے حدیث جو تمہارے وہ بعد میں آتی ہے پہلے قرآن اگر آپ نے قرآن ہی نہیں حاصل کیا تو باقیہ آپ دوڑیں گے ادھر ادھر وہ اصل نہیں ہے اصل قرآن یہ کرکس آپ اس کو دے دیں اگر یہی چیز وہ لے کے چلا جائے that's it انہوں نے قرآن حاصل کر لیا اس چیز کا اس میسیج کا تو جو کی انفرمیشن ہے اس کو ایمپسائز کرنا کوئی چیز رہ گئی ہو شروع میں یا بیچ میں یا question کسی نے کیا اس سے کوئی چیز آ گئی ہو تو وہ پھر آپ اس کو lose end کو جو ہے correct کریں سوڑن کی کوئی misunderstanding ہو گئی کسی نے کوئی بات نہیں سمجھ جس طرح بھی ہم اس کو کر رہے تھے اس کو clarify کرنا اس کو further explain کرنا گصہ نہیں کرنا کہ یہ کیوں پوچھا گیا یا یہ کیوں غلط فہمی پیدا ہوئی نہیں وہ جاتی ہے غلط فہمی پیدا آپ کے کہنے میں شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو ان کے سمجھنے میں شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو doesn't matter لیکن اس کو clear کریں اس کو misunderstanding کو ختم کریں اور کسی نہ کسی طریقے کوئی evaluation کریں کہ بھئی اب تو میں نے یہ سارا کیا ہوئی تو اب میں کیسے evaluate کروں کہ students نے وہ questioning سے بھی ہو سکتا ہے وہ feedback سے بھی ہو سکتا ہے وہ exam سے بھی ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کا جو evaluation ہے وہ ضروری ہے تاکہ پتا چلے تو میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ interaction جو ہے وہ صرف بندے کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ teacher کی سونے کے طرح interaction ہو بلکہ اس topic کے ساتھ بھی interaction ہوئی چاہیے اس topic کو آپ اس طرح سے present کریں کہ وہ story کی طرح present کیا جائے کہانی کی طرح میں نے یہ start ہے یہ middle ہے یہ end ہے اس کہانی اس کو اس طرح سے mold کرنا ہے اور یہ اصل art ہے یہ real art ہے ایک teacher کا کہ وہ کسی بھی مسئلے کو ایک story کی طرح present کر سکے اور اس کو چاہے role play ہو role model ہو اور personality type اس کو بنا کے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو اس میں ساری جو آیات قرآن کی ہیں ان کو personality type بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ personality type قرآن describe کر رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ بننا identify کر سکے یہ غلطی مجھ میں ہے یا یہ اچھا ہی مجھ میں ہے تو آج ہم اپنا lesson up شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا جو ہے second part ہے یعنی ایک class کے دوران اور class کے بعد کس دینے یعنی سارا یہ preparation of lesson ہے یہ سارا دینے class سے پہلے class کے دوران اور class کے ختم ہونے کے بعد یہ سارا ایک process ہے تینوں stages ہیں اور یہ سارے کے سارے lesson preparation کے ساتھ ہیں تو میں نے briefly touch کیا تھا last week جو reflection جو ہے تدبر جسے ہم کہتے ہیں جس کو قرآن کی بنیاد کہا گیا ہے کہ ہم نے انزلنا کتابا مبارکن لیت دبرو آیاتی ہی ہم نے یہ مبارک کتاب اتاری ہی اس وجہ سے ہے تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں اس کی آیات پہ گہرا غور و فکر تدبر گہرے غور و فکر اور وہی reflection ہوتا ہے تو یہ جو reflection ہے یہ student کب کرتا ہے دیکھیں کچھ چیزیں already student کے پاس ماتے ہیں اس کو already پتا اس کے experience بھی تھوڑا ہے اس کو کچھ knowledge بھی ہے اس topic کے بارے میں اور پھر اس کو وہ explore کرتا ہے اس کے بعد وہ analyze کرتا ہے کہ بھئی یعنی جو teaching ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ student کو ابھارے سوچنے پہ کہ جو میرے خیالات ہیں جو میرے تصورات ہیں جو مجھے معلوم ہے یا جو میرا ایمان ہے جو میرا belief ہے وہ کیوں ہے یعنی یہ صرف نہیں یہ ہے بس جی کرو یہ ہے تو بس ہے نہیں ہے یہ student کو ابھارے کہ اگر میں یہ مانتا ہوں تو میں کیوں مانتا ہوں یا مجھے کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اس پہ ابھارنا یہ اصل کام ہے تیچنگا اسی وجہ سے علم پیدا ہوتا ہے اسی یہ منبع ہے علم کے پیدا ہونے اور علم کے آگے بڑھنے کا سوالات جو ہی اُبھرتے ہیں پھر ان کے جوابات لوگوں کو بہتے ہیں اسی لئے سوال جو ہے بار بار کرنا چاہیے تو یہ جو ہے یہ ہے اصل میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ ریل رول ہے تیچر کا کہ یہ تدبر پہ ان کو بھار ہے انہیں یہ نہ کہیں کہ بھئی ہاں جی یہ اس طرح سے میں آپ کو ایک اگزامپل دوں کہ ابھی ہم سب کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے جی بچہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہو پا ہے وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح سے دو یعنی سیلز ایک میل سیل اور ایک فی میل سیل ملتی ہیں یہ عام پہم بات ہے لیکن کوششن ذرا پوچھے History جو یہ سیل ہوتی ہے جو ماں کی بھی سیل ہوتی ہے اور باپ کی بھی سیل ہوتی ہے ہر سیل کی ایک ایج ہوتی ہے اور جس ایج میں وہ شادی ہوگی جس ایج میں سیل دو ملیں گی اسی ایج کی وہ سیل ہوگی جنہیں اگر وہ بیس سال کے یا بائیس سال کے ہیں تیز سال کے یا چالیس سال کے ہیں اسی سال کی ان کی سیل ہے یہ سائنٹی فگر یہ اس پر تھوڑا مطلب غور فگر کرتی کہ وہ سیل بھی چالیس سال کی ہے لیکن جب وہ ملتی ہے آپس میں اور اس سے وہ نئی زندگی پیدا ہوتی ہے وہ بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے وہ سیل جو ہے وہ زیرو ایج پہ چلی جاتی ہے حالانکہ وہ بیس سال کی تیس سال کی ہے چالیس سال کی ایج کی تھی یہ زیرو ایج پہ کیسے چلی گئی کس نے کیا قرآن جو کہتا ہے کہ تم نہیں کرتے ہو ان کو جوائن کرنے سے تم نہیں کرتے ہم کرتے ہیں جب اس کی تشریف سمجھ میں آئے نا وہ غور و فکر سے سمجھ میں آتی ہے وہ صرف الفاظ سے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس پہ ابحار نہ لوگوں کو بتانا کہ سپرفیشل تینکنگ نہ کرو یہ ہوتا کیسے ہے اس کے اندر جاتی ہے لیکن یہ تب ہوتی ہیں چیزیں جب آپ اس میں واقعی تدبر کرنا شروع کریں تو یہ اگزامپل پہ جو میں دینا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ کتنی نارمل اور روٹین چیز ہے اس کو باللکل بندے اگنور کر دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ زیرو پہ آ جاتی ہے اسی سیل کی سیل فورٹی ایرز اولڈ ہے تھرٹی ایرز اولڈ ہے ٹوئنٹی ایرز اولڈ ہے وہ نہیں ہوتی زیرو ایر اولڈ تو بچہ کیسے زیرو ایر اول ہو جاتا ہے یہ اللہ کا کرشمہ ہے یہ کمال ہے یعنی یہ میریکل نہیں تو پھر کیا ہے سو ٹیچر جو ہے اصل کام اس کا یہ ہے کہ اس جرنی کو وہ شیئر کریں کیونکہ ٹیچر نے جو جرنی تیع کی ہے اللہ یہ کہ اس نے رٹا لگایا ہو پوری زندگی اور رٹا اپڑایا ہو پھر تو ایک ہی بات ہے لیکن اگر وہ واقعی ٹیچر ہو اس نے خود ایک جرنی پہلے تیع کی ہوئی ہے اور اس جرنی نے اسے گائیڈ کیا ہوگا کہ ایک لفظ آتا ہے قرآن میں جسے اکثر مفسرین کہتے ہیں مشکلات ان قرآن قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کی نظر میں لیکن جو ہی آپ کھول کے قرآن کو پڑھتے ہیں وہ مشکلات ان قرآن ہے ہی نہیں وہ تو اصل میں ایزی پارٹ او دو قرآن ہے لیکن چونکہ آپ کی سوچ مخبول ہوتی آپ اسے مشکلات ان قرآن کہتے ہیں حالانکہ وہ ہیں ہیں نہیں مشکلات ان قرآن لیکن تب جب آپ وہ جرنی تیہ کریں تو اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہو اس میں واقعی آپ کو اپنے ہاپ کو جو ہے نا پگھالنا ہے اس میں تو جب وہ ایک ٹاپک کمپلیٹ کرے گا تو سیشن کو کمپلیٹ کرنا یا ٹاپک کو رٹا کر کے وہ کسی طرح سے کمپلیٹ کر لینا یہ کوئی سیجم ہے بڑی معذد کے ساتھ میں نے یہاں ایکسامپل دورہ قرآن کی بھی ہے لیکن تیس دنوں میں آپ دورہ قرآن کمپلیٹ کریں گے تو میں بڑی معذد سے کرتا ہوں کہ آپ اس پہ تدبر نہیں کیا نہ کر سکتے ہیں آپ اس پہ تدبر تیس دنوں میں دورہ قرآن کر کے آپ کبھی تدبر نہیں کریں گے سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا تدبر تو ایک ایک آہت پہ یعنی اتنا ٹائم لگتا ہے تین تین چار تین سال صحابہ کرام کو صورہ پکرہ پہ لگتے تھے تدبر صحابہ کرام کو جو ڈائریکٹ ریسیورز تھے تو یہ ایک ایکسامپل پھر میں میں قرآن خاصلہ مخالفہ کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جائے کہ کسی کے ذہن میں پھر کوئی ایسا کوئی دفرنس آب اپیرن پیدا ہو جائے آپ کریں دورہ قرآن بے شک کریں آپ ہر سال کریں آپ ہر مہینے کریں لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ تدبر کا طریقہ ہے دورہ قرآن کا طریقہ ہے تدبر کا طریقہ ہے تدبر کا طریقہ ہے دیپ روٹڈ چیزوں میں جانا ان کو سمجھنا اس پر غور و فکر کرنا فطرت کو نظائر کو حالات کو واقعات کو ہر چیز کو سامنے رکھنا اور جب ٹیچر کے پاس یہ چیز ہوگی اور صرف اور صرف جب اس کے پاس یہ چیز ہوگی اگر اس کے پاس خود کے پاس یہ چیز نہیں ہے اسے پکڑنی ہے کتاب جلدی سے دیکھا رٹہ لگایا یہ ہے بہای ایسا ہے تو وہ ٹیچنگ نہیں ہوگی اس پر سوٹ سوٹن فیفر باگ جائیں گے اب اس آج کا فیشن جو ہے وہ ہے ٹیچنگ ڈے کلاس یعنی دورانے کلاس کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام وہ آپ کا اٹینشن ہے یعنی ایک تو ہوئی ہے سوڈنس کا اٹینشن دوسرا ہے آپ کا اٹینشن کیا آپ خود اٹینٹیو ہیں ہر شخص کی طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کی آپ پر جو ہے نظر ہو لیکن آپ کی جو ہے سب پر نظر ہونی چاہیے وہ ایک شیر ہے ساکھی کے بارے میں سب پر ساکھی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں لیکن سب کی ساکھی پر نظر ہو یہ ضروری ہے لیکن یہاں پر الٹا ہے سلسل یہاں پر جو ساکھی ہے جو پلانے والا ہے جو دینے والا ہے یہ علم پلانے والا ہے اس کا جو اٹینشن ہے وہ ہر پینے والے پہ ہے جن کو وہ پلا رہا ہے جن کو وہ دلا رہا ہے یہ علم ہر ایک پر اور یہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا بہتنی طریقہ جو سکھایا گیا ہے پریزنٹیشن کا یا ٹیچنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں جو ہیں ہر ایڈیا کی طرف ہر سٹونٹ کی طرف پھرتے رہے ایک فکس نہ رکھیں ایک یا دو پر فکس نہ رکھیں کہ چاہ جائے کہ کچھ زیادہ سن رہے ہو کچھ کم سن رہے ہو لیکن سب کی طرف آپ رکھیں سب کی طرف آپ دیکھیں تاکہ ان کو لگیں کہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں فیزیکل انٹریکشن ان کو لگنا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں یہ تو پہلی چیز ہے جب آپ ان کو پڑھائیں دوسری چیز کیا ہے اسکیوز می کہ سٹوڈنٹ کو آپ پہلے بتائیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تاکہ وہ انگیج رہیں اس کے ساتھ آپ ان کو ایکسپریئے کریں کہ دیکھیں ہمارا یہ سیشن ہوگا اس سیشن میں یہ ہم سیکھیں گے آج اور اس کا طریقہ یہ ہوگا دو لفظوں میں آپ کو بیان کرنا ہے لیکن اس سے ان کا فوکس رہے گا وہ ٹریک پہ رہیں گے کہ ایک میننگ فل چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے ایک سیٹ پیٹرن ہے جو بتایا جا رہا ہے اور پھر اس کلاس کے ٹائم کو اس طرح سے آرگنائز کریں تاکہ وہ صرف آپ کو صرف سنے نہ بلکہ ریمیمبر بھی کریں اور فالو بھی کریں کہ اس کے پیچھے جو جو چیزیں ہیں کیا مقصد ہے اس کا ریشنیل کیا ہے اس کے پیچھے جو لرننگ ایکٹیویٹی ہمیں بتائی جا رہی ہے اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جس طرح میں انشاءاللہ کوئی چیز کروں گا کہ لکھا ہوا ہوگا پریزنٹیشن تو ہوگی اگر آپ کلاس میں ہوں تو وہاں پرا وائٹ بورڈ پر لکھتے ہیں سرڑن کو بتا دیں کہ دیکھیں یہ آج یہ آج کا سیشن ہے اچھا جب آپ ان کو پڑھائیں تو کس طرح سے پڑھائیں پھر جو ہے سوڈنٹس کو آپ صرف یہ نہیں دیں کہ اچھا جی میں نے یہ سارا تقریر کر لیا آپ کے ساتھ میں ایسا نہیں ہے تقریر نہیں ہے اصل میں تیچنگ کا اصول تیچنگ کا اصول ہے ایک پرابلم پرابلم لوگوں کے ساتھ میں رکھا کہ یہ نہیں ہو رہا یہ ہونا چاہیے یہ سناریو ہے یہ کیس ہے یہ چیلنج ہے یہ ڈیزائن ہے اور پھر ان سے کہیں گا اچھا جی اب آپ بتائیں آپ بتائیں جی آپ کیا کریں گے یہ چیلنج ہے یہ ڈیزائن ہے یہ سلوشن ہے آپ کا کیا سلوشن ہوگا آپ کیسے اس کو دیکھیں گے تاکہ ان میں پرابلم سالونگ سے پہلے کرٹیکل تھنکنگ تیدا ہو جائے کرٹیکل تھنکنگ ایک بہت امپورٹن چیز ہے کرٹیکل تھنکنگ کے بغیر علم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا یہ جو yes man yes man بولنے والے ہیں ہماری یہاں جو سارے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کرٹیکل تھنکنگ کبھی پیدا نہیں کرسکے never ever اور اسی وجہ سے سب کی ساری ہماری قوم جاہل رہ گئی ہے تو ان کو معلوم ہے مجھے کچھ نہیں کرنا سبحان اللہ پڑھ لیے that's it کرٹیکل تھنکنگ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا سناریوز دینے پڑیں گے اور لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ آپ اس چیز کو آپ خود سال کریں اس علامہ ایک والے بڑی خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ تو ان کو سخاخارہ شغافی کے طریقے مغرب نے سکھایا انہیں فنشیشہ گریہ کا کہ ان کو آپ خود توڑنا اور خود جوڑنا سکھائیں بچوں کو ان کو خود توڑنا اور جوڑنا سکھائیں ان کو یہ شیشہ گریہ نہ سکھائیں یہ معمولی تھوڑی سے چیزیں یہ بڑی نزاکت والی چیزیں نہیں ان کو خارہ شغافی سکھائیں پتھر توڑنا سکھائیں ان کو کہ جو difficult jobs ہوں difficult areas ہوں ان میں سوچنا ان میں دیکھنا اس کو critically analyze کرنا وہ بتا ہے early age سے سکھائیں بچوں کو تاکہ وہ واقعی شاہین بن جائیں اچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا اب ہی ان کو opportunity ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں گے اچھی طرح سے سوچیں گے وہ علم کیا ہے وہ information کیا ہے اور نہ صرف یہ کہ وہ خود سوچیں گے بلکہ different zaviyوں سے اس کو دیکھیں گے اور ان zaviyوں سے بھی دیکھیں گے ان area سے بھی دیکھیں گے جن area سے آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ area different ہے وہ different generation سے تعلق رکھتے ہیں وہ different angle آپ کو فرام کریں گے teacher کو فرام کریں گے جیسے for example میں آپ کو area بتاؤں کہ وہ ہمیں believe کرنا ہے کیوں believe کرنا ہے اچھا جی یہ سارے religion دنیا میں اتنے سارے پیدا ہوگا کس نے پیدا کیا کوئی سچا دین بھی ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں ہمارا دین سچا یہودی کہتے ہیں ہم سچے ہیں Christian کہتے ہیں ہم مسلمان بھی کہتے ہیں ہم سچے ہیں یہ کہا مسئلہ ہے یہ ان کو سکھائیں اس طرح سے سوچنا اس طرح کی سوچ پیدا ہو تاکہ یہ نہ ہوگی نہیں چونکہ میں مسلمان ہوں اس لئے میں صحیح ہوں نہیں مسلمان ہوں تو کیوں صحیح کیسے صحیح کیا واقعی میں ہی صحیح ہوں کہ Christian صحیح ہے یہ question ہونا چاہیے یہ critical thinking کی سوچ ہے یہ نہیں کہ استاقفراللہ ایسا سوچنا بھی ہے یہ تو گناہ عظیم ہے ایسا نہیں گناہ عظیم سوچنا نہیں یہ قرآن بار بار کہتا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا تَدَبَّرُونَ اَقْل دی میں نے اَقْل دکھائی میں نے تدبر کا طریقہ دیا میں نے اور تم بیٹھے سبحان اللہ پڑھ لی اچھا اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جیسا میں نے بھی آپ سے کہا ہے نئے question نئے challenges اور جس طرح سے آپ کو respond کرنا ہے ان کو یہ آپ وہ خود بھی سیکھیں گے آپ ایسا teacher بھی ایک نیا ایسا سوچتا ہے یا ایک area کھل جائے اور ان کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اصل جو source of information ہوتا ہے اس کو کیسے approach کیا جاتا ہے اس کو کیسے gather کیا جاتا ہے کہاں سے اصل sources ہوتا ہے کہاں سے چیزیں اصلی دیکھی جاتی ہیں biology کا کوئی چیز ہے تو وہ biology میں دیکھا جائے گا وہ sociology میں نہیں دیکھا جائے گا دین کا کوئی دیکھا جائے گا تو وہ قرآن میں دیکھا جائے گا وہ کسی صاحب کی writing میں نہیں دیکھا جائے تو یہ چیز جو ہے نا یہ clarification جو ہے بہت important ہے very early اور یہ critical thinking جو ہے یہ اصل role ہے اس teacher کا ان کو بھارنائس پر آج جو ہے class آپ نے finish کر لی الحمدلللہ یہ ساری چیزیں ہو گئیں ان تمام چیزوں کو لوگوں نے انشاءاللہ grasp بھی کر لیا اب after the class اب آپ گھر پہنچیں class ختم ہو گئی سب لوگ اپنے گھر کی طرف چلے گئے اب آپ چند منٹ جو ہیں نا reflect کریں اپنے اپنے خود کی ساری delivery پر جو میں نے آج delivery کی جو آج میری class ہوئی جو میری introduction ہوئی ان تمام جو سوالات پوچھے گئے جو جوابات دیئے گئے ان سب پہ آپ وار کریں اور اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ what went well کون سی چیزیں اچھی ہو ہمیشہ گوھر کریں پہلے اچھائی اگر آپ پہلے negative پہ گوھر کریں گے اپنے lesson کی تو آپ اس میں پھنس کے رہ جائیں گے آپ کا پھر ذہن نہیں جائے گا positivity کی طرح اس کی کیا اس کا کیا نقصان ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اس positivity کو maintain نہیں کریں گے پھر اگلی دفعہ اس لئے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پہلے ہوا کیا اچھی چیز کیا تھی آج class میں جو میری طرف سے بھی اچھی تھی students کی طرف سے بھی اچھی تھی جو delivery میں اچھی تھی جو interaction میں اچھی تھی اس کو cement کریں اس کو سمجھ جائے گا یہ اچھا طریقہ ہے یہ میں پھر پڑوں گا میں یہ طریقہ اس کو اپنا زندگی کا شعار بناؤں گا class کا شعار بناؤں گا definitely as a routine بنا لوں گا آپ نے لیے تو سب سے پہلے positive آپ دیکھیں کہ ہمیشہ قرآن نے بھی قرآن کا بھی یہ اصول ہے اور grammar کا بھی یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے positive اس کے بعد negative پہلے positive دیا جاتا ہے پھر دیا جاتا ہے جیسے قرآن نے کہنا فاما بینی امتی رب بھی سوری واما مسکال زررت خیرین یار پہلے خیرین یار کہاں پھر شرین یار کہاں کہ جو کوئی ضررہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا اور جو کوئی ضررہ برابر برائی کرے گا ہمیشہ جو grammar کا اصول ہے پہلے positivity آتی ہے اس کا کام اس کی importance یہی ہے کہ آپ اس positivity کو دیکھ کر اس کو اپنا حصہ بنا لیں اس کو نہ چھوڑیں negative کو دیکھ positive کو نہ چھوڑیں پہلے positively اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنیں اس کے بعد یہ سوچیں کہ اچھا کون سی ایسی چیزیں تھیں جس کو آپ differently کر سکتے تھے یعنی جو آپ improve کر سکتے اگر negative ہوئی ہے تو بات وہ تو pick up کر گے لیکن overall یہ expected ہے teacher سے کہ negativity نہیں کرے گا لیکن کچھ چیزیں وہ improvement کی ضرور سے تو پہلے وہ positive سمجھ اس کو cement improve کر سکتا تھا یا جو بہتر طریقے سے نہیں ہوئی تو پھر اسی طرح سے ایک اور چیز بھی identify کر نی ہے کہ بھی class تو ہو گئی لیکن کیا successfully class time use ہو کیا class time کو اچھے طریقے سے use کیا گیا کسی نے کوئی داستان تو نہیں چھیڑ دی اور کوئی دوسرا کوئی اور direction میں تو نہیں لے گیا تو اس شخص پر بھی آپ کو گوھر کرنا ہے اور اس situation پر بھی آپ کو گوھر کرنا ہے تاکہ یہ جو class کا time ہے اس کا specific مقصد ہے اس کا specific role ہے آپ کا ایک topic ہے آپ کا impression ہے آپ کا idea ہے وہ transfer کرنا ہے اس میں کوئی خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے تو identify کرنا ہے یہ جو class کا time ہے وہ کس طرح سے آپ successfully organize کرنا ہے ورنہ پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کوئی ایک بات کر رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے ایسا نہیں ہمارے ہاں ایک student تھے جب میں پڑھتا تھا تو وہ ہمیشہ ایک اپنی مثال دیتے تھے اور اپنا مثال پیدا بتاتے تھے ٹھیک ہے کوئی مثال دیں لیکن اس کا کوئی جوڑ ہو آپ کے top پک ساتھ وہ اپنی زندگی کی کہانی کھول دیتے تھے تو پھر ان سے ہمارے ٹیچھر نے کہا ایک دن کی بھئی ایسا کریں آپ مجھ سے الگ ٹائم لیں میں اچھی طرح سے آپ کی بات سنوں گا لیکن یہاں پر کلاس لینے دیں کلاس کا ڈیفرن ٹائم ہے سب لوگ یہاں آئے ہو ہیں سب کا وقت جو ہے اچھا یہ ایک اور چیز آپ تو اس سے کیا کیا چیزیں ہیں جو ایزی بناتی ہیں لوگوں کو ایڈجسٹ کرتا یعنی کونسی چیزیں ہیں ایسی جو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کونسی چیزیں ہیں جو آپ نے پریزنٹ کی ہیں ان کو لوگوں نے زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اس سے آپ کو اپنی میرے لیے بھی اچھا نہیں رہتا اور لوگ بھی اس سمجھ نہیں پاتے یا اس میں کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے یہ ایک میں تیچنگ سے اچھا اب جب آپ نے یہ ساری چیزیں کر لیا دیکھ لیا کہ کیا چیز صحیح رہی کیا چیز صحیح نہیں رہی کیا چیز سکسسفلی ٹائپ تھی اس کے بعد ریوائز کرنا ہے میں ریوائز سے میری مراد ہے چینج کر آپ نے اگر چینج نہیں کیا تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد کوئی فائد ہے چینج کرنا ہی سب سے امپورٹن چیز پوری آفٹر دی کلاس ریفلیکشن میں سب سے امپورٹن چیز جو چینج کیا چینج کریں گے ہو سکتا آپ کو اپنے لیسن کا پلان چینج کرنا پڑ گی میں میں نے اس طرح سے پلان کیا تھا لیسن کو اس کو تھوڑا سے ڈیفرن طریقے سے ایڈجیس کر یا ڈیلیوری کا سٹائل جو اس سٹائل سے میں نے بات کی جس طریقے سے میں نے لوگوں کو اپروچ کیا شاید اس میں کوئی چینج کرنی کی ضرورت ہے انٹریکشن ہو سکتا ہے انٹریکشن میں کوئی کمی رہ گئی کوئی سکسسفل ہم نے طریقے سے اورگنائز ٹائم کیا یا لوگوں کو کتنا ٹائم دیا کسی ایک بندے کو بار بار تو ٹائم نہیں دیا اور باقی لوگ بجارے ویٹ کرتے رہے گئے یاد میں نے ہاتھ خلاق مجھے موقع نہیں دیا چیزیں ہوتی رہتی ہر کلاس میں تو اس انٹریکشن میں جو پرابلم ہو گئی چینج کرنا پڑے آپ چینج نہیں کریں گے آپ کی سکسس میں نہیں ہوسکتا ہے ایسا کوئیشن آگیا اس طریقے کی انٹریکشن ہو گئی کہ وہاں پتا چلا تو س س مجھے مجھے ریویو کرنا پڑے گا وہ کیسے آپ ریویو کریں گے اس پہلے پوائنٹ کی طرف جا کر کہ میرا مقصد کیا ہے اگر وہ مقصد میں فٹ ہو رہا ہے پھر آپ ریوائز نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کو انٹریکشن کے بعد ریفلیکشن کے بعد یہ چیز کا احساس ہوا یہ تو اصل میں سارا ٹاپک ہی ریوائز کرنا ہے تو بے شک سارا ٹاپک ریوائز کریں اتنی حمد ہونی چاہیے ایک ٹیچر میں کہ نہیں واقعی یہ تو اس کا ٹاپک ہی ریوائز کرنا پڑے گا اس کا سٹائل اس کا چینج اس کی ڈریکشن سب ابجیکٹو کیا اس کو کبھی آپ ذہن سے نہ نکل لیں نہ کلاس سے پہلے نہ کلاس کے دوران نہ سوالات کے دوران نہ جوابات کے دوران نہ پلائننگ کے دوران نہ ریفلیکشن کے دوران نہ تدبر کیونکہ وہ آپ کا گائیڈ ہے وہ روشنی سلی قرآن کہتا نا اپنے آپ نور لرننگ پروسس کو فن بنائیں اس میں تھوڑا ہیومر انٹریڈیوز کریں مجھے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ہیومر کا استعمال لیکن ہیومر کا استعمال بہت ضروری ہے ہمارے یہاں کہتے تھے مولوی صاحب اگر مسکرائیں تو پھر استغفر آپ مسکرائ رہے آپ جنت میں جانا آپ جنت میں کیسے جائیں گے آپ مسکرائ رہے آپ کے دانت دکھائی دیں آپ جنت میں کیسے جائیں اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ بلکل فضولیات ہیں حقیقت یہ ہے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کے بارے میں صحابہ کرام نے بلکہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کسی کوئی مسکراتے ہو جتنا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ 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 اور ان کی امت کو دیکھیں کہ مسکرانے کو بھی مسکرانے ہیں اب زیادہ حسر ہیں زیادہ تو یہ ہوگا زیادہ ہی چھوڑنا چاہیں گے اور یہ دو چیزیں ہیں learning it is a work of art but it is also a work of heart یہ art اور heart دونوں کا combination ہے teaching should be fun yes absolutely you have read it correctly teaching fun ہونی چاہیے لیکن اس fun کا جو fun ہے نا وہ fun آنا چاہیے teaching کو فن بنانے کا انگلیش کا فن بنانے کا اور یہ تب ہی ہوگی جب مقصد بڑا clear ہوگا ذہن میں کیا ہے تو جب آپ پڑھائیں گے تو زبان تو آپ کی ہلے گی لیکن حقیقت میں وہ دل ہل رہا ہے وہ دل آپ کی زبان کو ہل رہا ہوگا اور وہ ہے اصل teaching شاء اللہ جزاک اللہ خیر جزاک رہا ہے دعوہ داوہ 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 لگم الحمدہ